چپٹر نمبر آنٹھ اپنے جولے کی سیتے بڑھ لے پچھلے کہی ادیے میں میں نے کہا تھا کہ اچھی بکری ایک ایسی جمین پر بونے اور کٹنے کی طرح ہوتی ہے جہاں فصل سال بلوکتی ہے بونہ اور کٹنہ پورے سال اس کے بارے میں سوچنے کا ایک اور طریقہ ہے فیرز جولہ اگر آپ نے کبھی فیرز جولہ دیکھا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اسے چلانے والا آدمی ایک بار میں ایک ایک کر کے سیتوں کو ماتا ہے لوگ اترتے رہتے ہیں اور وہ ان کی سیتوں کو بڑھتا ہے جولے کو تھوڑا گماتا ہے اگلی سیتوں کو بڑھتا ہے اور ایسا تب تک کرتا رہتا ہے جب تک کی سیتے پر بیٹھے سبھی پڑھانے لوگ اتر نہ جائے اور نئے لوگ بیٹھ نہ جائے پھر اس جولے کا کچھ سمیں تک گماتا ہے اس کے بعد وہ اسے روک دیتا ہے اور ایک بار پھر کھالی کرنے تک بڑھنے کی پڑھنے دھوڑاتا ہے اچھی بکری بھی اسی طرح ہوتی ہے فرق اتنا ہوتا ہے کہ زولہ ہمیں سا تھوڑا گمتا رہتا ہے تاکہ کچھ لوگ وہ لوگ جنہیں آپ نے کبھی کبھی ابھی ابھی بیچا ہے کچھ سمائی کے لیے اتر رہے اور دوسرے وہ لوگ جن پر آپ ابھی ابھی کام کرنا سرو کر رہے ہیں اور اس پر چل رہے ہیں جب ان کا چکر پورا ہو جاتا ہے تو وہ کھڑھنے یعنی اپنی سیت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور کچھ سمائی کے لیے انہیں بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے کور کریں کچھ سمائی کے لیے کیونکہ کوئی بھی جنماتر کے لیے کار نہیں کھڑیتا ہے لوگ دو تین یا سایت پانچ سالوں کے لیے ایک بار کار کھڑیتے ہیں اور انہیں پھر دوسری کار کے لیے تیار کرتے ہیں چاہے انہیں یہ بات معلوم ہو یا نہ ہو لیکن اگر آپ صحیح ریکارڈ فائل اور ڈائریک رکھتے ہیں تو کئی بار تو آپ کو یہ بات انہیں جاننے سے پہلے ہی پتا چل جاتی ہے پچھلے ادھی میں میں نے ایک ادھانہ دیا تھا جس میں میں نے سٹیو کولیس کی فیریس جولے کی ایک سیپ پر بیٹھا دیا تھا میں جانتا ہوں کہ وہاں کون سی کار چلاتا ہے اس لیے میں جانتا ہوں کہ وہاں ساید ادلا برلی کرنا چاہتا ہے میں یہاں بھی جانتا ہوں کہ اس کی کار کتنی پرانی ہے اس لیے کاموب ویس مجھے پتا ہوگا کہ کوئی نئی کار کھرینے کے لیے اسے کتنے پیسے یا کلچ کی ضرورت ہوگی میں جانتا ہوں کہ وہاں رہتا ہے اور ساید وہاں بھی یہاں کام کیا کرتا ہے تاکہ مجھے پتا چل جائے گی اسے ادھانے میں کتنا جکم ہیں اور وہاں کہاں سے ادھانے لینا پسند کرے گا کریڈٹ یونین چھوٹی لون کمپنی یا جو بھی ہو اور میں یہ بات بھی جانتا ہوں کہ کب تک وہ کوئی نئی کار کی تلہ سرو کرے گا اس لیے میں اس کے دیکھنے کا سرو کرنے کے کچھ شپتہ پہلے ہی اسے دوبارہ فون کروں گا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں ساید اسے ملنے والے دوسرے سیلسمنوں سے آگے رہوں گا واسٹوں میں اگر میں اس کام کو صحیح طریقے سے کروں تو ہو سکتا ہے کہ میں ہی اکلوتا سیلسمن رہوں جس سے وہ بات کرے گا وہ میری جولے پر بیٹھا ہوا ہے اور میں ستکتہ سے جانتا ہوں کہ کہاں آئیے سچائی کا سامنا کریں بہت بار ایسا نہیں ہوتا ہے کئی بار کوئی آدمی آپ کو اپنا زیادہ نہیں بتائے گا یا ساید آپ کو یہاں بھی نہیں پتا ہوگا کہ آپ کے جولے پر کون کون بیٹھا ہوا ہے کیونکہ آپ نے کسی کو ڈاک بھی بھیجی تھی اور اس نے یہاں الگ رکھی دی لیکن آپ کو اس کا پتا نہیں چلا اس سے ڈھر ارسل کوئی فرق نہیں پتا میرا مطلب ہے کہ کچھ فون کال کر کے ستیو کولیسکی کو پانا بہتر ہی ہے جو کہ ایک اچھا سمبوید گراہک ہے یا ساید پہلے ہی یوگیو گراہک ہے لیکن پیگیتی ایک خاصہ مگری کافیکہ جانا نہ بھولے آپ اسے اچھالتے رہے اس کے کچھ حصہ تو چپک ہی جائے گا ہو سکتا ہے کہ جب میں کولیسکی کو دوبارہ فون کنوں تب تک وہ اس کی لوٹری لگ چکی ہو اور اس سے پہلے ہی وہ رالس لائی کار کھڑی چکا ہو لیکن اس سے کیا میں ان سے پوچھو گاں گی کیا وہ دوسرے کسی کو جانتا ہے جو کار کھڑینا والا ہے کوئی دستے دار جو دینر پر آیا تھا اس کی دکان کا کوئی کرما چالی ساید کوئی پڑوشی جن کا کار کل ٹبا ہو گئی تھی یا ساید میں اسے بڑھائی لے کر اس سے پوچھو گا لوں گا کہ اس نے وہ لوٹری کی ٹکٹ کہاں سے کھڑی دیا تھا پھر میں سو جاؤ دے دوں گا کہ اگر وہ اس میں سے کچھ پیسے اپنے پتنیاں ستھانا کو ہو چکی بیٹی کے لیے کار کھڑنے لگائے تو کتنا اچھا رہے گا یا ساید میں اسے سکھد باتچیت کر سکتا ہوں نتیجہ یہ ہوگا کہ جب وہ میرے سارے پیسے اوڑا دے گا اور اسے دوبارہ کسی سستی کار کہ اس کے پیسے نتیجہ یہ ہوگا کہ جب وہ اپنے سارے پیسے اوڑا دے گا اور اسے دوبارہ کسی سستی کار کہ جڑوت ہوگی تو ہم مجھے یاد رکھے گا سٹیو کالیس کی کہاں بیٹھا ہے یہ بات مجھے پتا چل ہو یا نہ ہو لیکن میں اس کا نام جانتا ہوں اور وہ یہ بھی کہ اس سے کب کہاں کیسے سمپر کرنا ہے اور یہ ایک مہتو پورنا چیز ہے یہ ایک ایسی جانکڑی ہے جس کے لیے آپ کو اسی طرح کھدائی کرنی چاہیے جس طرح آپ سونک کی کرتے ہیں یا اس لائق ہے کہ آپ اسے دوبارہ فون کریں سائیڈ ایک سے زیادہ بار کریں یا اس لائق بھی ہے کہ آپ اسے میڈنگ لیس پہ لکھیں اور دوبارہ سمپر کریں جب میں اس آدمی کی بات کرتا ہوں تو میں جا یقین ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں دراصل بہت سے لوگوں کا جگرہ کر رہا ہوں جن کے ادھک ہو اتنا ہی بہتر ہے میں جب وہاں ویاؤسائی میں آیا تب اسے بارہ ہزار کارے اور ٹرک بیٹ چکا ہوں چونکہ میرے پرانے گراہ کو بیچنے کی سنکھیا لگا تر بڑھتی رہی ہے اس لئے یہاں کہنا مسکر ہے کہ ان بارہ ہزار سے ادھک بلکریوں میں اسے کتنی زی پی سیل ہوئی ہے یہاں سب میری بلوروں میں درج ہے بیوروں میں درج ہے میرے پاس یہ میرے پاس ہر کھڑک در کا ایک کارڈ ہے اگر میں کسی بلکری کو ایک بار سے ادھک بڑھ بیچی کارڈ بیچی ہو تو کارڈ بٹا دیتا ہوں کہ کب اور کہاں اور کافی باقی ساری باتیں تو آئیے امان لیتے ہیں کہ میری فائل میں نوہجر گراہ کے نام ہیں جنہیں میں کارڈ بیچ چکا ہوں اب سوچیں گے کہ نوہجر لوگ کو درج بیچنا بھی ایک مہنگا سودہ ہے اب یہ صحیح سوچا اگر میں ان سبی کو اچھے ستریہ درج بیتا ہوں اس لئے ان دنوں کے درج کھرچ میں بہت سارا پیسہ لگ جاتا ہے لیکن میری میلنگ لسٹ میں اس سے بھی زیادہ بڑی ہوتی تھی کیونکہ ان میں اس لوگوں کے نام بھی سامن ہوتے ہیں جنہیں میں ابھی تک کچھ نہیں بیچا ہے اس لئے ان بیوروں کو رکھنے اور درج بیٹنے کے اچھی خاصی رقم لگ جاتی تھی دیلر کھرچ کا ایک اچھا حصہ چکا تھا اس لئے میں کافی چکا تھا ہوں سوچی بنانا اور اسے ادھیائے کرنا تتھا ڈاک بیٹھنا ایک کام ہے جو کرنے ہی چاہیے اگر آپ کے پاس جیسی سوچی کبھی رہی ہو تو آپ اس کا ملیو سمجھ لیتے ہو پروسپیک کے اتنے سارے نام کی سوچی کسی سیرسمن کے سامنے ملیوان سمپتی ہو سکتی ہے ساید آپ کے پاس اتنے زیادہ نام نہیں ہوں گے اس سے کوئی فرق نہیں پتا کیونکہ چاہے آپ کے پروسپیک کے لئے جسنے بھی بڑی ہو یا ان لوگوں کی سوچی ہے جو پہلے ہی کھڑی چکے ہیں اور دوبارہ کھڑی سکتے ہیں پورے ڈیس میں کروڑ پروسپیک ہے اور کسی بڑے مہان اگر پارکہ میں کچھ لاکھ ہوتے ہیں لیکن اصل لوگوں کو ویسیس ویسرن پرابت کرنا نام پتا باقی کوئی چیز بہت ملیوان ہے بہت ملیوان ہے مجھے آپ کو یہاں بتانے کی چروت نہیں ہے لیکن میں بس آپ کو یہاں بتانا یاد دلانا چاہتا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس بارے میں سکایت کریں گے کہ عادت پال رہے ہو کہ کوئی آپ سے ملنے کیوں نہیں آتا آپ کے پاس ایک لمبی پروسپیکٹ کے سوچی پہلے سے ہی ہے آپ انہیں پانے کے لئے کیا کر رہے آپ پوچھتے ہیں کن ہیں دیکھئے سروعات میں تو کیا آپ آپ کے مطر اور رسطے دار جانتے ہیں کہ آپ ان دنوں میں کہاں کام کر رہے ہیں آپ کی جب میں ان کے نام کی ایک چھوٹی ایڈریس بک ہے یا ایک پروسپیکٹ لیسٹ ہے جن کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں لیکن کچھ سمجھ سے آپ کے سمپرک کرنے کے لئے کیا ویروہد ہے پروسپیکٹ کا ایک اور اچھا سروت یہ ہے کہ آپ آپ کے چونے چکائے ہوئے بلو کی فائل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جن لوگوں سے سامن کھڑیتے ہیں وہ آپ کے دوارہ بیچی جانے والے چیزوں کے لئے اچھے پروسپیکٹ ہونے چاہیے ہر کوئی کپڑے پہنتا ہے کسی کا مکان یا اپارٹمنٹ میں فرنیچر اور اپکرن کے ساتھ رہتا ہے کہاں چلاتا ہے اور ویوسائی جیسے گوست والے فول والے اور ٹیل والے ویوسائی ترکوں کا ہر بار انہیں کار یا ترک بیچنے کی کوشش کرتا ہوں میں جب انہیں پیسے کا بھکتان کرتا ہوں تو ایک بار پھر انہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ میں کیا بیچتا ہوں اور میں ان کا الٹا بھی کرتا ہوں اگر کوئی آدمی مجھ سے کار کھڑیتا ہے تو میں پتہ لگاتا ہوں کہ وہ کس کاروبار میں ہے جب مجھے ان کے بارے میں بیچی جانے والے چیز کی جروت ہوتی ہے تو میں ان سے کچھ شامن کھڑیتا ہوں اور اسے جتا دیتا ہوں کہ اس نے مجھ سے جو کھڑیتا ہے ان کی میں قدر کرتا ہوں میں یہ نہیں کہ رہا ہوں کہ ہم اس طرح ایک دوسرے کے کپڑے دھوکر جی سکتے لیکن آپ جن لوگوں سے کھڑیتے ہیں انہیں نشتی طرف سے ان کی پراؤڈک لیسٹ میں ہو رہنا چاہیے اس لئے آپ کو یکتی قد بیلو کی فائل پر گوڑ کرنے کے دیکھنے کے لئے اپنا پیسہ دے رہے ہے ساید یہ سامائی ہے کہ آپ کو کچھ پیسے دے زیرات کا دو سو پچاس کا نیم ہم میں سا سکریہ رہتا ہے اور جب ہم اپنے گوست والے یا پیٹرل پوپ والے یا ڈرائی کلینر کے بارے میں بات کر رہے تو یہ سوچے کہ وہ ایک دن میں کتنے لوگوں سے بات کرتے ہوں گے ان لوگوں سے میں سے ہر یکتی کار سے بات چیت کرتا ہے اور ان کے بچے درگت نائے یا کاروں کے بارے ہلکی فلکی بات سنتا ہے ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کئی کوئی نہ جانتے ہو کہ آپ کیا بیشتے ہو اس لئے آپ کو یہ سونی شیط کر لینا چاہے کہ آپ یہ بات کر جان لے یہ سونی شیط کرے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ آپ کیا بیشتے ہے یہ کافی پرارمبک صلاح لگتی کیا بیشتے ہے وہ کہتے ہی کہ سیرس پرسن خاص طور پر کار سیرس من کی چھبی خراب ہوتی ہے دیکھئے میں آپ بتا دیتا ہوں کہ جیوکا کے لئے جو کام کرتا ہوں اسے مجھ پر گروہ ہے یا آپ کسی کمپنی یا ادیوک کو سامان بیتتے ہے تو آپ سوچ سکتے ہے کہ مہ تو پر نہیں ہے یا اس کے آپ کو مدد نہیں مل سکتے میں کہتا ہوں کہ جس مدد مل سکتی ہے چیرات کے دو سے پچاس کے نیام کو یاد رکھے لوگ ہم میں سے اس بارے میں بات کرتے ہی کہ وہ کسے جانتے ہے اور وہ کیا کھردتے ہے میں ایک سیلز من کو جانتا ہوں جو ایک لاک بیس ہجر ڈالر کی کامپیٹر سیوہ صرف اس لیے بیٹنے میں کامیاب ہوا کیونکہ ایک مطر نے دوسری مطر کو اس کے بارے میں بتایا تھا میرا ماننا ہے کہ ہر سیلز پرسن کو اپنے پیسے پر ملے ہوگی کتنے سیل کا اتپادن ہوا ہوگا جنرل موٹر اور ان کے ہزاروں سرپلائیور نے کتنی پیسے بنائے ہوں گے صرف اس سے جو میں بیچتے ہے اور جب آپ ان سے کچھ کھڑی دے تو ان کو اپنے ساتھ کسی طرح کا آپ سوڑا کرنے کی جرورت نہیں ہے لیکن بس کبھی کبھر انہیں بتا دے کہ آپ کے پاس ان کے لئے کوئی چیز ہے جسے جرورت پرنے پر کسی بھی سمائے کھڑی سکتے ہے اور آپ جنہیں اسے بھکری نہیں بلکہ جان کر ہی چاہتے ہے جب آپ سنتے ہو کہ کسی پرائی پوری ہونے والی ہے تو آپ جان جاتے ہے کہ اگر آپ سنتے ہو کہ کسی آدمی کی کار ٹبا ہو گئی ہے تو آپ اف لوٹ جاتا سکتے ہے لیکن یہ بھی دماغ میں مطا چیک بھی مل سر نا والا ہے اس لئے گوست والے اور کرانے والے کو نہ بھولے وہ فیری سر زولے کی ان سیٹوں کو بڑھنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں آپ چاہے اسے کسی بھی طرح سے دیکھے اسے ہی میں بیشنے کے میں پیسی ور پدرت ہوں اب سیٹوں کو بڑھنے بیجو کو بنے یا سپگیت کو دیوال پر چپکانے کے لئے میرے کچھ دوسرے طریقوں کے بارے میں جان لیں آپ ان کی اور چاہے جیسے بھی دیکھیں یہ ایسے طریقے ہے جو آپ کی جب میں پیسے لائیں گے آپ جس بھی وقتی کے بارے میں سوچ سکے اسے اپنے فیشل فیری سولے پر بیٹھا لیں اتیار سامفت ہوا پلیس لائک اور سسکرائب